شباز شریف منی لانڈرنگ انکوائری میں دودھ والا بھی سامنے آ گیا سلمان شباز کے اکاؤنٹ میں پتوکی کے گوالے کے نام سے ایک لاکھ اترے سٹھ ہزار نو سٹ چالیس ڈالر منفقل ہوئے ریپورٹ میں انکشاف میرا شباز شریف یا اس کی فیملی کے کسی روکن سے کوئی تعلق واسہ نہیں ہے زندگی میں صرف ایک بار بزر بیزے پر دبائی گیا زندگی میں صرف ایک بار بزر بیزے پر دبائی گیا گوالے کا بیان پاکستان میں کرونا نے خطرے کے گھنٹیاں بجاہ دیں 24 گھنٹوں میں مزید 37 مریضوں کا انتقال امباد کی تعداد 7000 باندے ہو گئی مزید 2304 افراد میں کرونا کی تشخیص مریض 3 لاکھ 42 ہزار ہو گئے 3 لاکھ 22 ہزار سے زائد سے ہیتیاب 22 ہزار مریض زیر علاج چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بکار احمد سیٹ کرونا وارس کے باعث انتقال کر گئے وہ اسرام آباد کے نیجی اسپتال میں زیر علاج تھے صدر عارف الوی وزیراعظم مگران خان اور آرمی چیف ارجنرل کمر جوید باجوا نے چیف جسٹس بکار احمد سیٹ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا دنیا بھر میں کرونا سے 12 لاکھ 99 ہزار ہلاکتیں 5 کروڑ 30 لاکھ مریض امریکہ میں 2 لاکھ 48 ہزار برازیل میں 1 لاکھ 64 ہزار 332 بھارت میں 1 لاکھ 28 ہزار میکسیکو میں 97 ہزار شپن روس میں 32 ہزار اور سعودی عرب میں 5 ہزار 605 ہموار پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تاتیلات قبل از وقت دینے کی تجویز اپکس کومیٹی کا خصوصی اجلاس کرونا کے فیلاو پر اسحاری تشبیش سیاسی اور اسکری قرآدت کا موسر اقدامات اٹھاتے ہوئے مشترکہ کاوشیں بروبے کار لانے پر اتفاق بھارتی فوسٹ کی اللو سی پر بلا اشتیال فائرنگ بھارتی فوسٹ نے رکھ چکری سیکٹر اور کانچر سیکٹر پر شہری عبادی کو نشانہ بنایا بھارتی فوسٹ کی جانب سے مارٹر گولوں اور راکرز کا اسعمال بھارتی فوسٹ کی فائرنگ سے ایک شہری شہید تین افراد زخمی پاک فوسٹ کے جانب سے بھرپور جوابی کا روائی موسیقی 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 وزیراعظم عمران خان آج تربت اور گوادر کا دورہ کریں گے گوادر اور تربت میں تاریخی پیکش کا اعلان کیا جائے گا وزیراعلا بلوچستان جام کمال کہتے ہیں گوادر میں بھی باقاعدہ یونیورسٹی قائم کی جائے گی تربت یونیورسٹی کا بادر سے محض ڈیڑھ گھنٹے کی دوری پر ہے آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجبا اور مایکروسافٹ کے چیئرمنٹ بل گیرز کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں کرونا بباک کی روک تھام اور پولیو مہم کے آغاز پر باتشیت کی بل گیرز نے پاک فوج کی قومی مہم سپورٹ کی تعریف کی اور پولیو کی کامیابی میں تعاون پر پاک فوج کے کردار کو سراہا اور اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں کسی کا نام لینا تیہ نہیں ہوا تھا لیکن کسی کا نام لینے سے منع بھی نہیں کیا گیا تھا بلاول پھوٹو زرداری کی وضاحت کہا پی ڈی ایم کو متنازہ قرار دینے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی سازشیں پک رہی ہیں لیکن پی ڈی ایم متحد ہے جنوری میں لوگ مارس کیا تو فروری میں حکومت کو جانا پڑے گا